چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور بلکم ٹو سپورٹس پیسہ پرکشنز پائے ایم کے ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے سپورٹس پیسہ پرکشنز پائے ایم کے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیو کے تھرواؤٹ آپ کو بیس سے بیسٹ پرکشنز پروائیڈ کی جائیں سب سے پہلے میں آپ سبی کو ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا ضروری ہے اور آپ سمجھتے بھی ہیں اس بات کو ہمارے چینل کسی قسم کی گریمبلنگ کو پرموٹ نہیں کرتا ہماری ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ پرپس اور دوسرا کرکٹ فینٹسی کے حوالے سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈسکلیمر دینا ضروری تھا باقی بہتر سمجھتے ہیں اس کے بعد ویڈیو نہیں آ رہی تھی دی ہنڈرڈ کی ایک ہی ویڈیو ڈلی تھی پہلی جس پر یوٹیوب کی طرف سے ہمیں سٹرائک آ گئی تھی اور چینل سات دن کے لیے بین کر دیا گیا تھا ٹیلی گرام پر ہم ایکٹیو تھے واتس ایپ پر جو ہمارے ساتھ جوائن تھے ان کے ساتھ ہم بروڈکاسٹ میں ایکٹیو تھے دی ہنڈرڈ کا اوبرال ابھی تک بہت ہی زبردست کام گیا ہے آٹھ میچیز ہوئے ٹوٹل جس میں سے ہمارے ساتھ پاس گئے ہیں اور چھٹا میچ جو کل رات ہوا تھا کل رات آئے ایک تو نورتھن ورسیز نورتھن کا جو میچ تھا ٹرینٹ راکٹس سے اس میں ہماری ٹیم نورتھن تھی وہ کیوں تھی دیکھیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو میری ایک کنسسٹنسی کا پتہ ہے کہ وہ کنسسٹنسی کیا ہے میرے کچھ رولز ہیں ان کا بھی پتہ ہے میرے رولز کچھ اس طرح سے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبے پیسے سے نیچے والی ٹیم پر کبھی پیسہ نہیں لگوایا ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ اسی پیسے یا ستر پیسے ٹیم اوپن ہوئی ہے اس پر میں پیسہ لگوا دوں ایسا بالکل یہ میں اس سے بہتر ہے کہ میں رسک لوں اور دوسری ٹیم پر بیٹھ ہوں مجھے ٹریڈ بھی ملے گی آہ بے شک بہت سارے ستر پجاتر میں دے دیتے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا رسک لیں تھوڑے سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہی آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں آج وہی وہ آج بھی آپ دیکھ لیں سیونٹی سکھ سیونٹی سیونٹی سیونٹ پیسے اوپن ہوئی تھی کیا نام ہے ساؤتھن بریو ٹھیک ہے اور ساؤتھن بریو بڑی خوٹ فیوریٹ ٹیم مانی جا رہی ہے پچھلے سال کی چیمپئن ہے لیکن ہم اس کے اگینس بیٹھے تھے اس ٹیم کے ساتھ جو کہ جس کے پلیئرز ایسے ہیں جو چل گئے چل گئے نہیں تو ایک جس کو بولتے ہیں نا کہ چلنے والی ٹیم اگر چل گئی تو چل گئی نہیں تو وہیں پر آپ کو زیرو پہ ڈھیر ملے گی ٹھیک ہے نا تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں آپ کو پہلے کام بھی اپنا دکھانا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے پھر آ کر بولتے ہیں کہ فلانا فلانا یہ کرتا ہے فلانا ٹپر یہ ہے وہ ہے ہمیں دوسروں سے مطلب نہیں ہے میرے کام کرنے کا انداز میرا طریقہ ہے الگ ہے مارکٹ سے الگ ہے میں آپ کو ہم جو گرنٹی دیتے ہیں نا جس بات کی ہم گرنٹی دیتے ہیں دس میں سے آٹھ نو میچیز کی اگر آپ دس دن کام کروگے تو آپ کو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ہم پروفیڈ میں رکھیں گے اسی چیز کی ہم گرنٹی لیتے ہیں ہم وہ ہنڈر پرسنٹ گراؤنڈ رپورٹ پر چوتیاں نہیں بناتے ٹھیک ہے اور دوسری بات اگر آپ ایک مہینہ کام کروگے تو تب ہم آپ کو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ایکروسی دیں گے دس دن کام کروگے اگر آپ ایک دن کام کروگے آپ کا اس دن پروفیڈ لوز ہو جائے اور اس دن پر آپ ہمارے کام کو غلط یا ٹھیک سمجھیں تو یہ غلط بات ہوگی ٹھیک ہے باقی ہماری پوری کوشش ہوتے کہ ہم اپنا بیس سے بیس دیں ٹھیک ہے ہم پھر رپیڈ کروں گا کہ ہم چوتیاں نہیں بناتے ہنڈر پرسنٹ گراؤنڈ رپورڈ کے نام سے ٹھیک ہے نا تو ہم وہ کام نہیں کرتے ٹھیک ہے باقی یہ بات ہے کہ آپ اگر بولیں کہ اپن پوسلی یوٹیوب پر سب سے زیادہ چینل دینے والا میچ چینل کونس ہے میچیز دینے والا وہ ہمارا چینل ہی ہوگا ٹھیک ہے نا باقی جتنے بھی ہیں آپ جا کر دیکھئے گا کتنے وہ پیڑے میں کرواتے ہیں بے شکون کا کام اچھا ہے برا ہے وہ فرق نہیں پڑتا آپ یہ ضرور دیکھیں میرے چینل پر چار سو ویڈیو پڑ گئی پڑی ہو گئی ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ ہی ہوگی ہوگی اب ٹھیک ہے نا ویڈیوز دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ چیک کریں کہ ہم نے کتنے اوپن پوسلی دیئے اور کتنے اوپن پوسلی ٹھیک گئے اور پھر ان کے چینل پر دیکھیں نا بے شک باقی آپ جس کے ساتھ بھی کام کریں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہماری ایک کونسی پیرسی ہے اس کے بعد ہماری ایک اپنا سٹرکچر ہے اپنی ایک پلیننگ ہے اسی ساپ سے ہی ہم کام کرواتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ ہمارے پاس ایک میچ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ بے شک نہ آئیں ٹھیک ہے آپ لمبا سوچ کر آئیں آپ ازمائیں پورا کام کریں آپ کے پھر ہی آپ کو ریزلٹ ملے گئے ہمارا آج کا میچ تھا جو برمنگم ورسی ساؤتھن کا ہماری ٹیم برمنگم تھی انٹری کچھ اس طرح تھی سیونٹی سکس سیونٹی 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 پیسے اوپن تھی پرمنگم ہم نے تقریبا میچ سٹارٹ ہونے سے سترہ منٹ پہلے ہی دے دی تھی کیونکہ ہمارے پاس زیادہ در کلائنٹ آن لائن آئی ڈی پہ کام کرتے ہیں اگر آپ نہیں کرتے آن لائن آئی ڈی پہ تب آپ آن لائن آئی آئی ڈی پہ ضرور آ جائیں کیونکہ ٹاؤس کے فوراں بعد اور میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے ریٹ میں بہت فرق پڑا جاتا ہے اور آج جو فرق پڑا ہے وہ آپ سبھی نے دیکھا کہ سیونٹی ٹاؤس کے تقریباً دس پندرہ منٹ تک جو ہے سیونٹی سیک سیونٹی سیونٹی سیونٹ جو ہے آہ سوری یہاں پہ ٹھوڑا مسٹیک سے لکھا گیا ہے برمنگم لکھا گیا ہے لیکن ساؤتھن اوپن تھا یہ گلتی سے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساؤتھن اوپن تھا ہم نے ساؤتھن کو کھانا تھا سوری یہ تو دیکھا ہو گا کہ آپ نے جب ٹاؤس ختم ہوا میں سٹارٹن ہو لے تو بھاگ کا ریڈ تھا نائنٹی سیونٹی ایٹ آہ ساؤتھن ہو گیا تو یہ جو بیس پیسے کا ریڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کفر کرنا پڑے گا اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ آن لائن آئی ڈی پی آئیں اس کے بعد پلیئر کے رنز جو ہم نے دیئے تھے جو کہ آپ کو زیرو سے یس کرنے تھے ویل سمیڈ کے دیئے تھے ٹاپ پر ویل سمیڈ ہمارے ہنڈرڈ کیا جس نے بہت زبردہ سننگ کے لئے اس کے بعد لیونگ سٹن کے زیرو سے یس کیے تھے لیونگ سٹن کے تقریباً اکیس یا بیس رنز اوپن ہوئے تھے تو انہوں نے اکیس رنز بنائے اس کے بعد کرس بنجامین کے دیئے تھے کرس بنجامین نے آج اوپن کیا جو کہ نہیں ایکسپیکٹیڈ تھا اور تقریباً سولہ رنز ان کے اوپن ہوئے تھے اور انہوں نے تقریباً سترہ رنز پر کیا تو یہ ہمارے تینوں سیشنز بھی پلیئر رنز کے پاس گئے اس کے بعد ہماری لمبی ہم ایک ہی سیشن کرواتے ہیں ہم جو کہ سیشنز میرے نزدیک جو ہے وہ سیشن صرف لمبی کا ہی ہوتا ہے باقی سب فیک سیشن ہوتے ہیں میرے نزدیک باقی ہر ٹپر کا ہر بندے کا اپنا ہے اس کے بعد لمبی ون فیفٹی تھری ہم نے دی وہ یس کروائی وہ بھی پاس گئی اس کے بعد لیونگ سٹن شاید ایک دو رن اوپر کر لیے تھے لیکن اوپن اس کے ٹونٹی ون ہی ہوئے تھے تو ٹونٹی تھری بے شک آپ اس کو فیل میں گنے جہاں بھی گنے لیکن اس کے جو زیرو سے رنز اوپن ہوئے تھے وہ پاس گئے اس کے بعد ایک ہی بات تھی کہ برمنگم جو ہے ہائیس ٹوٹل آف دا سیزن بنائے گا اور آپ سب ہی نے دیکھا کہ بنایا ون سیمیٹی ون پہلے تھا لندن کا لندن سپیریٹ کا جو انہوں نے تھوڑا اور ون سیمیٹی سکس بنایا یہ آپ ٹائمنگ چیک کر سکتے ہیں اب انہیں ختم نہیں ہوئی ہم نے بولا کہ آج صرف برمنگم ہوگا اور ہائیس ٹوٹل آف دا سیزن ہوگا تو پیڈکشن ٹین کی سب کرتے ہیں لیکن جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ تھوڑا سا نوٹس میں لیا کریں کہ پیڈکشن کے بارے میں فیکٹ کیا ہے اس لیے میں بولتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ کمپلیڈ باچ کیا کریں بے شک میری کو کریں یا کسی اور ٹیپر کی لیکن بات کو کمپلیڈ سنا کریں اس کے فیکٹ کو ضرور سنا کریں اس کے بعد ہم نے ایننگ بریک پر یہی بولا کہ ٹارگٹ ون سیمیٹی سیون ہے اور ڈیفینڈ ہوگا اور برمنگم من کرے گا اور ٹارگٹ برمنگم نے ون کیا اور ڈیفینڈ کیا تو یہ ہمارا آج کا میچ تھا اور یہ پیڈ بروڈکاسٹ کا میچ ہے آپ بھی سپیڈ بروڈکاسٹ کے لیے جوائننگ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں بڑا ہی سیمپل ہے صرف آپ کو ڈسکرپشن میں دی ہوئے واتس ایپ نمبر پر میسیج کرنا ہے اگر آپ نے لائف چینجنگ ٹپس لینی ہے اگر آپ نے واقعی میں کچھ چینجنگ لینی ہے ازما ازما کر دوسرے ٹپروں کو کے ساتھ ٹرائے کر کر کے آپ کو کوئی ریزرڈ نہیں مل رہا ہے تو ایک دفعہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جوائن ہوئے ہماری فیس مارکٹ سے بہت نورمل ہے لیکن کام جو ہے وہ آپ کو کوالٹی کے ساتھ ملے گا اور ایک اور بات جو میرے پاس آئے اگر کسی کی دس ہزار لیمیٹ ہے تو کم سے کم اس کے پاس پچاس ہزار ہونا ضروری ہے جو ہمارے پاس آئے اگر آپ ایک لاکہ آپ کے لیمیٹ ہو تو آپ کے پاس کم سے کم پانچ لاکہ بیک اپ ہونا چاہیے اگر آپ اس فیلڈ میں سروائیو بھی کرنا چاہتے ہیں اگر بے شک میرے پاس نہ آئے کام نہ کریں لیکن اگر آپ نے سروائیو کرنا تو اتنا بیک اپ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اب چلتے ہیں کل کے نیکسٹ میچ کی طرف اوول انونسیبل ورسیز نورتھن سپر چارجز اس ٹیم کے دونوں ٹیموں کے بارے میں دو چیزیں ہیں اوول انونسیبل بیٹنگ میں تھوڑا بہت کلیپس کرتی ہے جب فرسٹ بیٹنگ میں آتی ہے وہ آپ نے دیکھا لیکن پھر بھی ون ففٹی ایٹ انہوں نے کیا لاسٹ میچ میں اور جو وین کیا لیکن ان کی بولنگ میں جو ڈیپت ہے نا وہ زیادہ زبردست ہے اور یہ اگر ون فورٹی ون تھٹی فائی فرنز بھی بنتے ہیں تو یہ ٹیم کی بولنگ کے پاس وہ قابلیت ہے کہ وہ ٹوٹل کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے دوسری طرف نورتھن سپر چارجز کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو کہ فینش اچھا کرتے ہیں بے شک وہ چیز میں ہو یا بے شک وہ فرسٹ ہننگ میں بیٹنگ کر رہے ہو وہ کہ آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کل والے میچ میں بھی نورتھن نے کس طرح سے ایک اچھا ٹوٹل کھڑا کر دیا جہاں پر ایک سو تیس بننا بھی مشکل نظر آتا وہاں پر ون ففٹی پلس انہوں نے ٹوٹل کیا ڈیائیوڈ ویسا نے بہت زبردست ہننگ کھلی اور نیچے سے آ کر تو ان کے پاس ایسے پلیئر ہیں جو کہ فینش کر سکتے ہیں اور جب اور باقی سارے پلیئرز ان کے تیز کھلنے والے بھی ہیں اور یہ فاف ڈپلیسی کی کیپٹنسی کی ٹیم ہے اور فاف ڈپلیسی کے ساتھ رہنے کا اپنا ہی مزا ہے نورتھن سوپر چارجز کی لاسٹ میچ میں جیت لگائی تھی ہم نے اور نورتھن سوپر چارجز جیت نہیں سکا لیکن اس سے پہلے والے میچ میں ہم نے نورتھن کی جیت لگائی تھی وہ وین ہوا تھا تو نورتھن پر جیت لگانا بھائی مجھے تو پسند ہے پرسنلی ٹھیک ہے باقی آپ سب کی چوائس ہے دو فیکٹ میں نے آپ کو کلیرلی بتا دی ہیں کہ اوول انیونسیبل پولنگ پر زیادہ آپ نے میٹر کرتی ہے اور ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کرنا ان کا خاصیت ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کوئی بھی ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نورتھن سوپر چارجز جو ہے ان کے پاس بیٹنگ ایسی ہے کہ وہ فینش کر سکتے ہیں کہیں سے بھی میچ کو کہیں لے جا سکتے ہیں اور فاف ڈوپلیسز کی کیپٹنس ہی آ جاتی ہیں تو آپ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں وہ میچ کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور بلکل جیتے ہوئے میچ کو ہروا بھی سکتے ہیں تو یہ دو فیکٹ ہیں باقی یہ میچ پیڈ بروڈکاسٹ میں ملے گا آپ کو اور دوسری بات چینل پر جب بھی آپ کو ویڈیو نہ ملے چینل بینڈ ہو یا دو تین دن ویڈیو تو آپ ٹیلیگرام پر ضرور ایکٹیو رہا کریں ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام کا لنک دیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر ہر میچ کی آڈیو پوسٹ لازمی ہوگی آپ کو ملا کرے گی ٹھیک ہے ہر میچ کی ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی پرڈکشنز کی دو سے تین منٹ کی آڈیو کلپ جو ہوگی وہاں پر ٹیلیگرام پر مل جائے کرے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب میچیز کی ویڈیو بنانا بھی مشکل ہے اور بعضوں کا چینل بھی بین ہو جاتا ہے سٹرائک آ جاتی ہے یوٹیوب کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہی ہے کہ کیسے چلانا پڑتا ہے تو آپ وہاں پر ٹیلیگرام کو زیادہ سے زیادہ جوائن کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں جو تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے چینل پر آ سکیں اور ہماری پرڈکشن سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے اور باقی نیوزیلینڈ ویسٹ انڈیز کی سیریز بھی چل رہی ہے اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی جوائننگ سٹارٹ ہے اور کل دو میچیز ہیں مین جو دو میچیز ہیں اوول انونسیبل ورسی نورتھن سوپر چارجز اور آئرلینڈ ورسیز افغانستان لاسٹ میچ میں ہماری آئرلینڈ ٹیم تھی آرڈ فورٹی سیون فورٹی ایڈ پیسے کی ہم نے انٹری کروائی تھی اور آئرلینڈ نے وہ میچ ون کیا تھا تو آپ آئرلینڈ ورسیز افغانستان والا بھی ہم سے لے سکتے ہیں میچ یہ بھی لے سکتے ہیں دونوں کا پیکیج آپ میچیز کا آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پیکیج مل جائے گا آپ نے صرف ہمیں واتس اپ نمبر پر میسیج کرنا ہے باقی مہاراجہ ٹی ٹونٹی لیگ بھی چل رہی ہے اس کی میں کوشش کروں گا کہ ایک چھوٹی سی آڈیو کلپ جو وہ ہر میچ کی ٹیلیگرام پر پوست کرلوں پیڈکشنز کی اس کے بعد کسی بھائی نے مہاراجہ ٹی ٹونٹی میں کام کرنا ہے یا آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے اس کے لیے مہاراجہ کے لیے لیگ کے لیے تو آپ ہم سے آئی ڈی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد سری لنکا جو کی جو لیگ ہو رہی ہے ڈومیسٹی کی اس کے بھے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی ہمیں واتس اپ پر کنٹیکٹ کریں چلتا ہوں بھائیو چینل کا اپنے چینل کا خیال رکھئے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے چینل کو اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے خدا حافظ